اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر خبر سٹوڈیو میں میں رزوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہمار خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین خبروں کی تفصیلات سے قبل گزارش آپ سے کہ اگر آپ ہمارے چینل کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ بوکس میں خبروں کے تعلق سے اپنے رائے دیں اگر کوئی خامیہ اس میں ہیں تو خامیوں کے تعلق سے بھی ہمیں آگاہ کریں کیونکہ کومنٹ اور لائک ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جسے کہ یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بوکس میں آپ نے رائے ضرور رکھیں تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ہندوستان میں سیاسی فائدے کے لیے اس قدر ملک کا ماحول زہرالوت کر دیا گیا ہے کہ آدمی آدمی کا دشمن بن گیا ہے ایک ایسے وقت میں جب ہندوستانیوں نے سیکڑوں افراد زخمی ہو گئے ہیں ایسے موقع پر بھی ہندوستان میں اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور پولیس کو اب سوشل میڈیا کے توسط سے اپیرے کرنی پڑ رہی ہیں کہ افواہوں کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے لگاتا تین دنوں سے سوشل میڈیا پر طوفانے بتتمیزی مچا ہوا ہے کچھ لوگ اسٹیشن ماسٹر کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو کئی جائے حادثہ کے قریب مسجد ہونے کا دعویٰ کر تصاویر شیئر کر رہے ہیں حالانکہ دونوں باتوں میں کسی طرح کی کوئی بھی سچا ہی نہیں ہے فیکٹ چیکرز نے صاف طور پر کہا ہے کہ نہیں ٹرین ماسٹر مسلمان ہے اور نہیں جو تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاری ہے وہ مسجد کی ہے بلکہ تو وہ تو ایک مندر کی تصویر ہے اسے لگاتا ہے اس طرح کے پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں کچھ روہنگی اپنا گزیروں کا اسے گڑ قرار دے رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کل جمعہ تھا اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور یہ طرح طرح کی جو ہے ہیش ٹیک چلائے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حادثہ تھا پھر حملہ اس طرح کے لگاتا جو ہے وہ چیزیں سوشل میڈیا پر چلائے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اڑیشہ پولیس نے گدشتہ روز ایک اڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا ہینڈل بدنیتی کی رادے سے بالاسور میں ہونے والے علمناک رین حادثے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے انہوں نے سبی سے گزارش کی ہے کہ وہ بالاسور حادثے کے بارے میں ایسی فریب اور بدنیتی پر مبنی پوسٹ کو شیئر کرنے سے گریز کریں ورنہ ان پر کارروائی کی جائے گی گشتہ روز ریلوے نے کہا تھا کہ حادثے کی وجہات کا پتا چل گیا ہے انہوں نے سگنل نظام میں خامی کو اس کا نتیجہ قرار دیا تھا لیکن جب اپوزیشن نے اس کی ریپورٹ عوامی کرنے کے مانگ کی اور سوال پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے چانچ مکمل ہو گئی تو پھر وزیر ریل نے اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ حادثہ سبوتاز کا نتیجہ ہو سکتا ہے جس کے بعد ریلوے نے اس کی سی بی آئی چانچ کا اعلان کر دیا وہیں محلوکین کی تعداد کو لے کر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو تعداد سرکار بتا رہی ہے یعنی کہ دو سو پچھتر اس پر ممتہ بنرجی نے سوال کھڑے کر دیے ہیں انہوں نے بتایا کہ بنگال کے ایک سو باسی مسافر لا پتا ہے جبکہ تمیلاڈو کیاٹ مسافروں کے تعلق سے بھی کوئی جانکاری نہیں مل رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو کانگریس وزیر ریل کے استحفہ کا مطالبہ کر رہی ہے اور جواب دہی کی مانگ کر رہی ہے لیکن جواب دہی کا مطالبہ بی جے پی کی نظر میں اب سیاست بن گیا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو کئی ریلوے وزیر اپنا استحفہ پیش کر چکے ہیں امریکی دورے پر گئے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے ایک بار پھر پی اے موڈی بی جے پی اور آر ایس ایس پر شدید حملہ کیا ہے نیویورک میں انہیر آئیس کے ایک استحفہ سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ کانگریس نے اپنے دورے حکومت میں ٹرین حادثات کے لیے انگریزوں کو مورد الزام نہیں ٹیرایا بلکہ ریلوے کے عزراء نے ذمہ داری قبول کی اور اپنا استحفہ پیش کیا راہل گاندی نے کہا کہ جو بھی ان سے یعنی کہ مرکزی حکومت سے موڈی حکومت سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتے ہیں اگر آپ حکومت سے پوچھیں گے کہ ٹرین حادثہ کیوں ہوا تو وہ کہیں گے کہ کانگریس نے پچاس سال پہلے ایسا کیا تھا راہل گاندی نے کہا کہ گاڑی چلاتے بھی ہمیشہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے حادثہ ہو جاتا ہے لیکن پی اے موڈی ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں کہ وہ صرف پیچھے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ حادثہ کے بعد حادثہ کیوں ہو رہا ہے پی اے موڈی بی جے پی اور آر ایس ایس کی یہی مشکل ہے کہ وہ ہمیشہ ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کسی اور پر الزام لگانے کا سوچتے رہتے ہیں یا تیکس بک میں سے آپ نے پیرودک تیبل ایس کیوں نے نکال دیا یا کانگرس پارٹی نے ساتھ سال پہلے یہ کیا یہ کسی بہتر جیئے ایسی تیرینیٹر سوچتے ہیں یہ پیچھے دیکھو یہ یہ پیچھے دیکھو یہی نایدرہ موڈی جی کسی طرحہ کیا کرتے ہیں جی این اب تک دیٹھو اور کسی طرحہ کیا کرتے ہیں اور کسی طرحہ کیا کراتے ہیں بی جیئے portیات آر ایسی نہیں ورود انہوں نے سرنگر میں نامانگاروں سے باتچیت کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں پچھلے کئی برسوں سے اسمبلی انتخابات نہیں ہوئے ہیں جس وجہ سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جمہوری نظام میں منتخب حکومت ناغذیر ہے تاہم جمہو کشمیر کو اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ لیفٹینن گورنر اور مشیر پوری ریاست کو سمحال نہیں سکتے اس کے لیے ممبران اسمبلی ہی بہتر کام کر سکتے ہیں ڈیموکرسی تب ہی ہوتی ہے جبکہ ایلیکٹر گورننٹ ہوتی ہے ایک لیفٹینن گورنر اور اس کے ایڈوائزر ساری ریاست کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہر ایک جگہ ایم ایل اے ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے کو دیکھ سکتا ہے اس کی ذمہباری ہے اور جو افسر شاہی ہے ان کو تو اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ تو ساٹھ سال تک ریٹائر نہیں ہوتے ہیں ایک ایم اے کو ہر پانچ سال کے بعد پھر لوگوں میں جانا پڑتا ہے کام نہیں کرے گا تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن یہاں ہونا چاہیے بتا دے کہ جبکہ شمیر میں 2019 میں تین سو دفعہ تین سو ستر پانچائے جانے کے بعد سے وہاں اب تک جو ہے وہ کوئی انتخابات نہیں ہوئے ہیں تقریباً چار سال کا عرصہ ہونے کو ہے لیکن اب تک انتخابات نہیں ہوئے ہیں بریج بوشن کے خلاف خاتوم پہلوانوں کے احتجاج میں ایک موڑ آتا ہوا نظر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ قدشتہ رات بجرنگ پنیا اور ساکشی ملک نے آمیش شاہ سے ملاقات کی ہے دو گھنٹے تک آمیش شاہ کی رہائشگاہ پر میٹنگ ہوئی جس میں پہلوانوں نے بریج بوشن کی گرفتاری کی مانگ دوہر آئی ہے لیکن اس میٹنگ کے تفصیلات حکومت اور بی جے پی نے عام نہیں کی ہے میٹنگ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ مظفر نگر کے سورم اور پھر ہریانہ کے کروک شیطر میں خواب پنچائتوں کے بعد موڈی حکومت کو بریج بوشن کی گرفتاری کے لیے نو جون تک کا وقت دیا گیا ہے وہیں ایک پہلوان کے ماں نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس ملاقات کی پہل نہیں ہوئی تھی بلکہ خود پہلوانوں نے آمیش شاہ سے ملاقات کا وقت مانگا تھا وہیں گرفتاری کے مطالبے پر آمیش شاہ کا جواب یہ تھا کہ قانون اپنا کام کرے گا بہرحال کہا جا رہا ہے کہ بجرنگ پنیا نے فیلحال خواب پنچائتوں کو آندولن سے متعلق فیصلے سے روپ کیا ہے وہ جمہ کشمیر کی سابق ادرالہ محبوبہ مفتی کو طویل قانونی جنگ کے بعد دس سال کی میاد کے ساتھ پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے پی ڈی پی کی سربراہ کے پاسپورٹ کی میاد ایک تیس مئی دوازار انیس کو ختم ہو گئی تھی اسی سال پانچ آگز کو سابقہ ریاست جمہ کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جب مرکز نے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت اس کے خصوصی حیثت کو ختم کر دیا تھا مفتی کو اسی دن گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور چودہ ماہ بعد ان کو رہائی ملی تھی سابق ادرالہ نے اپنی رہائی کے بعد نئے پاسپورٹ کے لئے درخواست دی تھی لیکن جب مکشمیر پولیس کے کرمنل انویسٹگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک منفی ریپورٹ کے وجہ سے اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا سعودی عرب جولائی میں اپنی تیل کی پیداوار کو محدود کرنے کے اوپیک پلس موالک کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت اپنی پیداوار میں مزید کمی کرے گا جبکہ گروپ کو تیل کی قیمتوں میں گراوٹ اور رسد نے زیادتی کا سامنا ہے سعودی عزیر اتوانائی شہداد عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ریاض کی جانب سے دس لاکھ بیرل یومیاں کٹوتی کو جولائی سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے پیٹرولی برامت کرنے والے امالک کی تنظیم اور روس کی قیادت میں اتحادیوں کے گروپ کو اوپیک پلس کہا جاتا ہے وہ سات گھنٹے کے مذاکرات اور باتشیت کے بعد پیداواری پالیسی سے متعلق معاہدے پر پہنچا اور دوازہ چوبیس سے مجموعی پیداواری اہداف کو مزید چودہ لاکھ بی پی ٹی تک کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اوپیک پلس دنیا کا تقریباً چالیس فیصد خام تیل پمپ کرتا ہے یعنی اس کے پالیسی سے متعلق فیصلے تیل کی قیمتوں کو واضح طور پر متاثر کر سکتے ہیں اوپیک پلس پہلے ہی بیس لاکھ بیرل یومیاں پیداوار کی کٹوتی کر چکا ہے جس پر گودشتہ سال اتفاق کیا گیا تھا جو کہ عالمی طلب کا دو فیصد بنتا ہے دنیا بر کی کمپنیاں اب تخلیقی کام جیسے تحریری انتظام اور علمی سمیت متعدد کاموں کو خودکار بنانے کے لیے جدید اے آئی ٹیکنالوجی یعنی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنا رہی ہیں ملازمین کی نسبت چیٹ جی پی ٹی سستی قیمت پر یہ کام انجام دے رہا ہے اور میڈیا کمپنیاں بھی اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے صحافیوں کو ملازمتوں سے فارغ کر رہی ہیں اب ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ایک گزشتہ ماہ صرف ایک ماہ میں چار ہزار افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں یہ جو آنکڑے سامنے آئے ہیں وہ امریکہ کے بتایا جا رہے ہیں امریکہ میں بے روزگاری کی نئی لہر میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں انیس ہزار چھے سو افراد اپنی ملازمتیں کھو چکے ہیں جن میں سے چار ہزار ایسے افراد تھے جن کی نوکری چھینے جانے کی وجہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی جو کہ تقریباً چار اشاریہ نو فیصد بنتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے کئی افراد کا کام ایک مشین سے لیا جا سکتا ہے اور امکان اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے کمپنیوں کو تو فائدہ ضرور ہوگا لیکن جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اس سے ملازمین کی پریشانیاں ضرور بڑھیں گی تو ناظر نیتے خبریں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ویبسائٹ www.fikro-kبر.com کے طرف رکھ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظر نیتے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ